بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لم ينبأ بما فی صحف موسیٰ یا کیا اسے اس بات کی خبر نہیں پہنچی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے وَإِبَرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى اور اس ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفاداری کا حق ادا کر دیا تھا صدق اللہ العلي العظیم قزشتہ درس میں آیت نمبر چھتیس کے الفاظ کے معانی کا ہم نے آغاز کیا تھا ام کا معنی بیان کر دیا تھا لم ينبأ یہ دو حصے ہیں ایک ہے لم اور ایک ہے ينبأ حرف لم جب بھی کسی فعل پر آتا ہے ينبأ فعل ہے جب لم کہیں بھی کسی فعل پر داخل ہوتا ہے تو اس کے مصبت معنی کو منفی کر دیتا ہے مثلا ہم کہتے ہیں ین سورو عربی زبان میں ین سورو اس کا معنی ہے وہ مدد کرتا ہے یا وہ مدد کرے گا لیکن اس ین سورو سے پہلے اگر لم آ جائے تو معنی منفی ہو جائے گا اس نے مدد نہیں کی یہ حرف لم کا معنی ہے کہیں بھی جب یہ آئے گا تو اس کے بعد والے فعل کا معنی مصبت سے منفی میں چلا جائے گا ینبأ اسے خبر دی گئی لم ینبأ اسے خبر نہیں دی گئی جس کو ہم نے سادہ اردو میں ترجمہ کیا کہ اسے اس بات کی خبر نہیں پہنچی دقیق معنی کیا ہے اسے خبر نہیں دی گئی لم ینبأ یا کیا اسے خبر نہیں دی گئی اسے خبر نہیں پہنچی ینبأ کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں اس کے جو بنیادی حروف ہیں وہ ہیں نون با اور حمزہ نبأ اور آپ کو معلوم ہے قرآن کریم کی ایک سورہ بھی نبأ کے نام سے ہے سورت نبأ آخری پارے کی پہلی سورہ نبأ کا معنی کیا ہے نبأ خبر کو کہتے ہیں لیکن عام خبر نہیں ہوتی ہر خبر کو نبأ نہیں کہا جاتا پہلے اس کا دقیق معنی اصل معنی سن لیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں یہ جو نون با اور حمزہ ہے بنیادی حروف نبأ کے ان کا اصل معنی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس ایک جگہ سے دوسری جگہ سے جانے کی مناسبت سے خبر کو نبأ کہا جاتا ہے کیونکہ خبر کیا ہوتی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچتی ہے ہم یہاں بیٹے ہیں کہیں دور کوئی حادثہ ہوا کوئی چیز کوئی مشکل پیش آئی اس کی خبر وہاں سے یہاں ہم تک پہنچتی ہے ایک یہ مناسبت ہے ایک اور ہے اس نون با اور حمزہ کا ایک معنی بلند ہونا اونچا ہو جانا بلند ہو جانا بھی ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اور اونچا ہونا بلند ہو جانا یہ دونوں کو ملائیں معنی کو تو نبا کا اصل معنی ہمیں سمجھ بھی آتا ہے یعنی عام خبر نہیں بلکہ اونچی یہاں کہیں کہ بڑی خبر اہم خبر ایسی خبر جس میں کوئی اہم بات بتائی جا رہی ہو اور ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے کا معنی اس میں موجود ہوگا پس سادہ لفظوں میں ہم کہتے ہیں کہ کیونکہ خبر خود عربی کا لفظ ہے لیکن نبا جب ہم بولتے ہیں جہاں بھی قرآن کریم میں آئے گا یا قرآن کے علاوہ بھی عربی زبان میں تو بڑی خبر لہذا آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو عربی کی خبریں باز دفعہ ہم یعنی سنتے ہیں تمہاں لکھا ہوتا ہے الامباء نبا کی جمع کیا ہے قرآن میں بھی ہے امباء الغیب غیب کی خبریں اور عام خبریں نہیں اہم خبریں نبا کی جمع کیا ہے امباء حمزہ نون با علف اور حمزہ پس ہر خبر نبا نہیں ہوتی بلکہ وہ خبر جس میں کوئی بڑی یا اہم بات بتائی جا رہی ہو اور وہ ہمیں پتہ چلے لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات جھوٹی خبر کو بھی نبا کہا جاتا ہے تو جھوٹی خبر تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ جو خبر جھوٹی ہے اس میں پھر اہم بات کیا ہوئی ہے ہی جھوٹی اس کی تو حقیقت ہی کوئی نہیں اہم تو تب بنتی ہے کہ جب حقیقت ہو لیکن بعض اوقات جھوٹی خبر کی وجہ سے اگر لوگ اس خبر کو مان لیں اور ہو سکتا ہے کوئی جنگ شروع ہو جائے ہو سکتا ہے کوئی اور بہت بڑا نقصان انسان ایک دوسرے کو پہنچا دیں ایک ایسی بات سن کر کہ جو حقیقت نہیں تھی تو اس اعتبار سے ایسی خبر کہ جو اگرچہ جھوٹی ہے لیکن اس جھوٹی خبر کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے اس کو بھی نبع کہا جاتا ہے اور اس معنی میں بھی قرآن کریم نے نبع کا لفظ استعمال کیا ہے سورة الحجرات میں فرمایا یا ایوہا لذین آمنو اے صاحبان ایمان ان جاءکم فاسقن بنبعن اگر تمہارے پاس فاسق کوئی فاسق شخص لے کر آئے کیا لے کر آئے بنبعن خبر لے کر آئے فتبیانو تو پہلے تحقیق کر لیا کرو پہلے بات کو روشن کر لیا کرو اچھی طرح پتہ کر لیا کرو کہ خبر سچی ہے یا خبر سچی نہیں ہے اگر ایسا نہیں کرو کہ تو ہو سکتا ہے کیا کرو اَن تُسِیبُوا قَوْمًا بِجَحَالَتٍ فَتُسْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ایسا نہ ہو کہ تم وہ جھوٹی خبر لائے اور تم اس کی خبر پہ اس کو صحیح مان کے کسی قوم پر جا پڑو یعنی کسی قوم پہ حملہ کر دو قتل و غارت کر دو ان سے جنگ شروع کر دو اور بعد میں جب حقیقت کا تمہیں پتہ چلے تو پھر تمہیں ندامت اٹھانی پڑے آپ سوچیں کہ جھوٹی خبر سے اگر انسان کئی انسانوں کو قتل کر ڈالے لوگوں کی مثلاً لوگوں کے مال کو آگ لگا دے خبر جھوٹی ہو تو بعد میں اسے کتنی ندامت اٹھانی پڑے گی اور جو اس نے نقصان کیا اس کی گردن پر ہے لہٰذا ایسی جھوٹی خبر جس کا نتیجہ بڑا بھیانک بڑا اہم نکل سکتا ہے اس کو بھی کہا جاتا ہے اور ہم نے عرض کیا کہ سورة الحجرات کی آیت نمبر چھے میں اللہ تبارک و تعالی نے نبع کے لفظ کو اسی معنی میں استعمال کیا ہے اسی نون با اور حمزہ سے ایک اور اہم لفظ ہے اور وہ ہے نبی اللہ کے نبی جس کی جمع انبیاء ہے نبی کو اس لیے بھی نبی کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس بڑی اہم خبر ہوتی ہے خبریں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے دینے کے لیے اور اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ نبی انچا ہوتا ہے بلند مقام والا ہوتا ہے ان دونوں معنی کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آنے والے کو جس کے پاس اللہ کی طرف سے اہم خبریں ہو اس کو نبی کہا جاتا ہے پس ام لم ینبع یا کیا اسے خبر نہیں پہنچی اسے خبر نہیں دی گئی بی ما فی صحف موسی انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ